جناب چیرمی صاحب بلوشتانگ کی حالت آپ کے سب کے سامنے ہیں بلوشتانگ اس ٹیم سب کے ہیں اس میں چاہے جو بھی یہاں پہ زندگی کر رہے ہیں جناب چیرمی صاحب یہ حالت آپ دیکھ رہے ہیں ار طرف کنٹینر رکھے ہیں خاردار تاریر لگے ہیں زمینداروں کا مسئلہ دیکھیں وہ بھی اسی طرح گلوبل ٹیچر ہیں وہ بھی رو رہے ہیں بینڈار ہیں تین سو اکسٹھ اس لوں کے اوپر بھی ظلم ہوئے ہیں جناب چیرمی صاحب ابھی ملازم سار بلوشتانگ کی کونے کونے سے آئے ہیں یہ دو دنیں ہیں آخر اس لوں کے مطالبہ یہ گورنمنٹ ہمارے بیٹے ہیں پتہ نہیں اس لوں کے کانوں میں کیا ہے کیا سوئی ہے نہیں سن رہا ہیں نہ حمل کر رہے ہیں کی وجہ کیا ہے جناب چیرمی صاحب اس بلوشتانگ کے ساتھ کیوں اس طرح ہو رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بلوشتانگ میں ترقی دیا ہے بلوشتانگ میں تیس سالوں میں ملازمت تزاروں کے ساتھ سے ہم نے دیا ہوا ہے بلوشتانگ میں ہم نے یہ ہے کام کیا ہے کچھ بھی کام نہیں کیا ہے جناب چیرمی صاحب سواہ مایوسی کا خدا را جناب چیرمی صاحب یہ ملازم یہاں پہ بیٹے ہیں اس لوں کا حق ہے اس لوگ کا حق ہے پچیس پرسنٹ اس لوگ کو دیا جائے اور ملازمت بلوچتان میں آپ خود دیکھ رہے ہیں اخباروں میں ہا رہے ہیں کینسل ہو رہے ہیں انٹرو ہو رہے ہیں پھر کینسل ہو رہے ہیں آخر یہ کیا وجہ ہے جناب چیرمی صاحب اس کا جواب کون دے گا جناب چیرمی صاحب آخر اس عوام نے اس مظلوم عوام نے کیا گناہ کیا چیرمی صاحب یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے بلوچتان کی عوام کی ساتھ آپ کہہ رہے ہیں بات نہیں کریں بات نہیں کریں کہاں جائیں یہ آلت ہے بلوچتان کا یہ بلوچتان کی آلت ہے روڑوں کا آلت یہ ہے ملازمت اس طرح رہے ہیں یہ آلت ہے جناب چیرمی صاحب اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی یہ لے لے یہ خمیز بھی اتاروں گا آج نہیں چھوڑوں گا جناب چیرمی صاحب یہ مظلوموں کے ساتھ ظلم کیوں ہو رہا ہے یہ ملازموں کے ساتھ کیوں ظلم ہو رہا ہے آپ کی بات سنے جائے گی آخر یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں جناب چیرمین صاحب آپ اس لوگ کو بتا دیں اس لوگ آپ کیوں نہیں دے رہے آخر یہ کوئی دہشتگرد ہے یہ کوئی بدماش ہے یا اس لوگوں نے پنڈنگ لیا ہوا ہے آخر کیا وجہ ہے چیرمین صاحب آپ بتا دیں اس لوگ سے یہ کیوں یہ بات نہیں سن رہے یہ تین دنیں ملازمہ روڑ ہمارے ماں بہنیں رو رہے ہیں بار بار روڑوں میں بیٹے ہیں ہمارے ماں بہنیں یہ شیم کی بات نہیں ہے ہمارے ماں بہنیں بجائے گھروں میں چادر چاہ دیواری ہوتا یہ روڑوں میں بیٹے ہوئے صحیح صحیح موقع سنیں گے